موسیقی 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 اسلام علیکم ویلکم ٹو دو شو کیسے ہیں ہاں جی اسلام علیکم آپ نے بہت پیارے الفاظ سے ان کا استقبال کیا ہے لوگوں کا ہم تو ٹھیک ہی ہیں دیکھئے کل پرسوں یا ملتان پہنچے ہیں کراچی سے اور لاہور سے اور موسم آلریڈی کافی گرم ہے ہمارا تو خیال تک کہ موسم ٹھیک ہی ہوگا ہمارے حساب سے کیونکہ جرمنی میں تو ابھی کافی سر بھی ہے تو یہ ہے کہ یہاں یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور وہاں ہم نے دو تین دن گزارے بھی سٹوڈنس کے ساتھ پروفیسر کے ساتھ کیسے رہے آکے یہ دو تین دن ہاں وہ کافی اچھے ہیں دیکھئے ہم آتے رہتے ہیں ملتان اور ہمارے سٹوڈنٹ بھی یہاں ہیں کولیز بھی یہاں ہیں تو اچھا رہتا ہے مطلب یہ انٹر ایکشن رہتا ہے سٹوڈنس اور کولیگز کے ساتھ گفتگو رہتی ہے کبھی کبھی نئی نئی چیزیں بھی معلوم ہوتی ہیں ریسرچ کے حوالے سے لیکن صرف یونیورسٹی کے حد تک ہمارا ملتان سے لگاؤ نہیں ہے بلکہ مدرسوں میں بھی ہمارا کافی ریسرچ ہے انٹرسٹنگ ٹھیک ہے ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے اور باتوں کا تو آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ آج نیکی کی بات کے جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سکولر صاحب آج ہمیں نیکی کی کونسی نئی بات بتانے جا رہے ہیں احمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد میرے دوستو بزرگو بھائیو میری بہنو خوش نصیب کی پانچویں علامت یہ ہے وَكَسْرَةُ الْحَيَا جِسْمِن کامل درجے کی حیاء موجود ہو جس میں کامل درجے کی حیاء موجود ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاء ایمان کا شعبہ ہے جس کے اندر حیاء آگئی اس کے لئے ایمان کے باقی شعبوں کو زندہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو حیاء کی نعمت عطا فرمائے وَآخَرُ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ آمین اور اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور بات اس بارے میں ہوگی کہ کس طریقے سے ہمارے ریسرچرز کا ہسٹری کے حوالے سے کانٹریبیوشن ہے کتنا کانٹریبیوشن ہے اب تک کتنا کانٹریبیوٹ کیا ہے اور ضرور ان کے بک اسلام ان ساؤد ایشیا کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں گے ہم آج کل تو بہت فوکس کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ سے فوکس کرتے آئے ہیں کہ صبح کا ناشتہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں امپورٹنٹ دس ایز بیکرز شو کا سٹارٹ ہوتا ہے اور دن کا آواز ہوتا ہے تو اچھی باتوں کے ساتھ موٹیویشن کے ساتھ اور پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ کرنا چاہیے ناشتہ ہے بلکہ صحیح کہتے ہیں میں تو ناشتہ کے بار گھر سے نکلتا ہی نہیں ہوں تو تو سو امپورٹنٹ چاہے وہ توس پرائد ہو یا پراتھا ہو کیا بات ہے پراتھے میں ملتے ہیں سوا سوا بڑا مزہ آتا ہے بیٹھ بھی کچھ زیادہ ہو گئی ہے بیٹھے بٹھائیں تو جو ہے ناشتہ it's actually the most important میرے لیے یا ỡénیڈ is 없습니다 ィ phi آپ پاکستان تشریف لائے اب دو تن دن پہلے ہی آپ کا آنا ہوا ہے ملتا میں کیا چینجز بے اور کتنے عرصے بعد آپ کا ملتا آنا ہوا ہے کوویاں کی وجہ سے Zusammen Dellive called کیا تیر چار سال پہلے میں آیا تھا تو تب یہ آپ کی وہ بندری تھی میٹرو تو صورتحال کافی عجیب سی تھی ٹرافک کے لحاظ سے لیکن یہاں تک ٹرافک ہے معاملہ وہ کوئی بہتر تو نہیں ہوا کیونکہ یہاں سے وہاں جانا آپ کو گھنٹا ڈے لگ جاتا ہے تو یہاں میرا خیال ہے کچھ کرنا تو چاہیے اس فار اس ٹرافک اس کنسرن ٹھیک ہے کیونکہ آپ آئے ہیں باہر سے تشریف لائے ہیں تو یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کیا چینجز دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے بی بی تو یقینا ایسا ہوگا ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کی بک اسلام ان ساؤت ایشیا کے حوالے سے میں کچھ جانا چاہوں گے اگر آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں جی کیا جاننا چاہیں گے میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایکچلی یہ بک کس بارے میں ہے نام سے تو واضح ہے اسلام ان ساؤت ایشیا لیکن اس کے اندر کیا ہے کیسا کانٹنٹ ہے کانٹنٹ تو کافی لمبا ہے شروع ہوتا ہے لبائک سے اور انڈ ہوتا ہے لبائک سے محمد بن قاسم اور آج کی تحریک ہے لبائک وہاں تک جاتا ہے یعنی پندرہ چودہ سو سال تقریباً اور اس میں ظاہر ہے تاریخی نکتہ نظر سے ہے لیکن ہم نے سوشل سائنسے سے بھی میتھوڈالوجی لی ہے یہ بتانے کی کوشش کیے کہ لوگ مختلف سیکٹس مختلف تاریخیں مختلف کیا کہتے ہیں مفکر جو ہیں وہ کیوں ایک خاص خیال سامنے لاتے ہیں کیسے وہ ایکٹ کرتے ہیں کس کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں تو یہ کافی لمبی چوڑی سی کہانی ہو گئی ہے یہ لانگ لانگ نیراتیف تو اس میں ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ سیکنڈ ایڈیشن کے بارے میں کافی اچھے سی ریویوز آئی تھی دیکھتے ہیں افسوس یہ ہے کہ وہ کتاب کیونکہ وہ یورپ میں چھپی ہے اور اس کی قیمت کافی زیادہ ہے تو کتاب یہاں پاکستان ہندوستان میں اویلیبل نہیں ہے ٹھیک تو لیٹس ہو کہ کسی طریقے سے اویلیبل ہو جائے ٹھیک ہے کتاب کے حوالے سے تو آپ نے بتایا اب یہ بتائیں بک لانچنگ سیرمنی کیسی رہی آپ کی میرا خیال ہے کافی اچھی رہی انہوں نے انتظام کیا تھا کافی خوب سا سٹوڈنس بھی تھے پروفیسر صاحب بھی تھے دین صاحب بھی تھے سب نے کچھ کہا اور اس پر اپنی راہے دی اور مجھے بھی موقع میں لاکہ تفصیل سے اس پر بات کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں خالق کندیل انساری صاحب پریزیڈنٹ پاورلومز اسوسییشن اسلام علیکم ایک دکھا پھر سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے لہ هي ملکل ٹھیک ٹھیک اللہ اللہ بے شکر زندگی کیسے چل رہی ہے آپ کے زندگی کسی چل رہی ہے میری پرسنل زندگی آپ کی پرسنل زندگی 되어 حasnov fil لکلف ملکی حالات slots آپ او سرکی آپ رمک انساری ہیں جس طرح کی میری زندگی ستم کرتے ہیں مجیسینہ ایک ستے ہیں ہی ہے کیونکہ جب کاروبار نہیں ہوگا لوگوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے دن بعد دن ایسے مسائل ہیں جو کبھی جن سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا زندگی میں اس موجودہ حکومت کی ایسی غلط پالیسیوں کے وجہ سے وہ مسائل اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ کبھی ان سے واسطہ نہیں پڑا تھا اس کو ہم اس کو ہم نا فیس کر رہے ہیں ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان حالات کے ساتھ ہم کس طرح جدو جہد کریں کس طرح جنگ کریں کس طرح اس کے ساتھ ہم اس کو اٹیکل کریں ہم نے خود سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک ہے خالق صاحب لازٹ ٹائم جو آپ تشریف لائے تھے تو اتنے مسائل تھے کچھ بہتری اب آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں ہم نے بہت سارے چیزوں کے حوالے سے لازٹ ٹائم بات کی تھی جی بہت اس وقت میں نے بتایا تھا کہ حکومت کی جو پالیسی ہیں نا جی جیسے ٹیکسی پالیسی ہے اسی طرح جو الیکٹرسٹی ہے اس کی گیس ہے اور اسی طرح جو مہنگائی کا طفان ہے یہ اس کے بعد اس سے زیادہ انہوں نے زیادہ اس کے پالیسیاں اپنی غلط کی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگرمیٹس کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے کاروباری کے لیے ناسور بن چکے ہیں اس طرح دیکھیں کہ ایک چودہ روپے پر یورٹ بھیجی تھا میں نے آپ کو بتایا تھا چاریس میں کہہ رہا ہے دیسوں پچاس پہ پہنچ چکا ہے وہ داس روپے اور بھڑ چکے ہیں اسی طرح جو ٹیکسیز تھے بجائے یہ ایک بوڑی بات ہے باہر سے لوگ آیاتے ہیں بھائی میرے بیخے میرے دارف نہیں پرپسر جمال میں جرمنی سے تشریف لائے ہیں جرمنی سے تشریف لائے ہیں اور آرثر ہیں ریسرچر ہیں ابھی دو تین دن پہلے ہی ملتان آنا ہوا ہے ان کا ہمارے مہمار ہیں ماشاءاللہ تو میں کیا یہ رہا تھا کہ وہ جو ہمارے جیسے منسٹر آجاتے ہیں نا ان کی بات کر رہا تھا وزیرہ خزانہ آگے دوسرے آگے تیسرے آگے کافی اچھا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک پانی کا کترہ پینے کیا بھی ٹیکس دے رہی ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دے گی تو ملترقی کیسے کر رہا بھائی آپ کو کیا پتا کہ ہم کس کی سید پر ٹیکس دے رہے ہیں ہم تو سانس پر ہمارا تو سانس پر بھی ٹیکس لگنے والا رہا گیا وہ رہا گیا وہ بھی لگا دیں باقی تو اتنے ٹیکسز ہیں کہ آپ ایک مارچس کی تیلی کیا کیا مارچس کیا وہ کہا تھا اس کی اس پر بھی ٹیکس ہے ہر چیز پر ٹیکس ہے یہ صرف اس کی ہماری بدبقتی یہ ہے کہ دیکھیں دوہزار میں دوہزار کے قریب مشرف کا دور حکومت تھا ہمیں ریجسٹر کیا گیا ہم بڑی باخوشی جب وہ چلا تھا نا ایک بڑی مہم چلی تھی کہ لوگوں کا کہا تھا ریجسٹر ہو جاؤ لوگوں نے انکار کیا تھا ہماری انڈریسٹری بات تھی ہم خود باخوشی ریجسٹر ہوئے تھے ٹیکس میں تو ہمیں دی ریجسٹر کیا گیا اب دی ریجسٹر کیوں کیا گیا مثال میں دے رہا ہوں کہ میرے ایک میری ایک لوم پہ لگتا تھا ایک ہزار ٹیکس مثال دے رہا ہوں تو میں دے رہا تھا اس وقت پانچ ہزار جب میں نے میرا ریفنڈ لیا نا میں نے تو ان کے تو ان کے تو ہوش اٹھ گئے یہ کیا ہوا ہے ہم تو پہلے ان سے پانچ لے رہے تھے اب ہزار ان سے لے کہ باقی ان کو چار ہزار واپس کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا ان کو دی ریجسٹر کرو ہم تو آج بھی ریجسٹر ہو نکلی تیار ہیں ہم تو فائلر ہیں ہمارے اکثر لوگ فائلر ہیں بہت زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے نا اس کو بڑھائیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں دیر دینا چاہتے ہیں لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں دی ریجسٹر کریں اس لیے وجہ سے کہ یار ان کو جو ان کے سے پہلے ہم بہت زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں ان کو اگر ریجسٹر کریں گے ان کو ریفاند دینا پڑے گا ریفاند دیں گے تو ہمارا خزانہ خالی ہو جائے گا یہ سارا مسئلہ ان کی اپنی میں اب کیا اس پر لفظ استعمال کروں ان کی اپنی جو اپنی ہے نا جو یاشیوں کے لیے جب پیسہ واپس دینا پڑتا ہے انڈرسٹری کی بہتری کے لیے انڈرسٹری کے جو سٹیک آلڈرز ہیں جو ملکی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں جب ان کو پیسہ واپس دینا پڑتا ہے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ ہم اپنے جو یاشیاں کر رہے ہیں ہم اپنے جو دو لاکھ جو میرے تنخواہ دی میں اس کو چوبیس لاکھ کر لیتا ہوں وہ کہاں سے کروں گا جس کا دو لاکھ میں گزار رہی ہے کیونکہ لاکھ میں اس کا گزارہ نہیں ہو رہا اور بیس پچیس ہزار میں غریب کا گزارہ کس طرح ہو رہا یہ نہیں سوچتے یہ ان کے ذہن میں نہیں آتا یہ جب بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ میں غریب ہو گئے ان سب کو غریبوں کا درد بہت ہے لیکن حقیقت کا ہے ان کے محلات دیکھے جائیں ان کی آیاشیاں دیکھیں جائیں ان کا ہیلیکپٹر پہ آنا دیکھا جائے جانا دیکھا جائے یا عام عوام سڑکوں پہ چل نہیں سکتے کیونکہ سڑکوں پہ جلنے سے ان کا جو سٹیٹس ہے اس پہ نقصان ہوتا ہے اس کا بڑا یہ ہے کہ دیکھو سڑک پہ جا رہے یا قریبی سڑک پہ جا رہا ہے وزیراعظم بھی سڑک پہ جا رہا ہے یعنی یہ سب باتیں صرف کہنے کی ہیں کہنے کی ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں پروٹوگول سے لوگ بڑے تکلیف میں جاتے ہیں اس لئے میں نے ہالی ہیلیکپٹر استعمال کیا ہے نہیں اصل میں یہ نہیں ہے ان کی بات ٹھیک ہے خالق صاحب وقت کافی کم رہ گیا ہے نیکسٹ الیکشنز میں کیا دیکھتے ہیں کل سیچویشن بہتر ہوگی اس کم ٹائم میں جو کہ رہ گیا ہے دیکھیں جی یہ سیچویشن اپوزیشن نے بھی بہت لیٹ شروع کیا ہے ایکٹیویٹیز جو اپنی کی ہیں سیاسی جس طرح وہ انہوں نے کی ہیں اپنی سیاست کے لیے کی ہیں اقتدار کے لیے کی ہیں یہ بہت لیٹ کی ہیں اگر یہی اس سے پہلے کر لیا جاتا ہے جیسے ہماری پاولو میں سوسیشن ہے یہ پورے پاکستان میں کب اکثر کبھی لاہور میں فیصلہ باز میں کسور میں کراچی میں ملتان میں ہم اپنے جو نا احتجاج رکارڈ کراتے رہتے ہیں اگر یہ اپوزیشن بھی اس سے تھوڑا پہلے نکل آتی تو آج جو عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں آج جو انڈسٹری کا برا حال ہو چکا ہے آج جو لوگ بچارے مہنگائی کے ہاتھوں سے خودکشیاں کر رہے ہیں آج دس دس لاکھ کا یہ صحت کار لوگوں کے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس دس لاکھ کا صحت کار ہے آج یہ حالت ہے کہ ایک ماہ ایک ماہ اپنے بچوں سے میں ٹرین کے نیچے آجاتی ہے کہ بچوں کو کھانا نہیں دے سکتی اس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اس کو اپنے بچوں کا ایک ڈسپرین دی ایک لاکھ نہیں دے سکتی دس لاکھ اس کے ایک آکان میں پڑا ہوا اس دس لاکھ کو آگے لگانی ہے جو اس کے ایک آکان میں پڑا اس کو ایک نوالہ نہیں مر رہا ایک روٹی کا نوالہ سے اپنے بچوں کو خودکشی کر رہی ہے مار رہی ہے خود بھی مر رہی ہے بچوں کو مار رہی ہے بلکل صحیح پاورلومز اسوسییشن کی بات کریں انڈسٹری کی بات کریں ان کے ملازمین کی بات کریں اب سیچویشن کیسی ہے سیچویشن میں نے بتایا کہ حالات بہت ہی خطرناک ہیں کرائشیز اتنے بہتر ہوتے جارہے ہیں کرائشیز اتنے بھڑ چکے ہیں کہ اس وقت جو انڈسٹری ہے اس میں نے آپ کو کہا تھا 50% بند ہے اس وقت میں کہہ رہا ہوں آپ اس وقت کہہ سکتا ہوں بلکل دعوے کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ بلکل صحیح جائے ستر سے اسی فیصد میں ہماری انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور جو اس کا بے روزگار ملازم ہے جو ہمارا ایک مزدور ہے وہ اس وقت کوئی اور کاروبار کاری نہیں سکتا اس کے بعد ایسی کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ یہ انڈسٹری کو چھوڑ کے کسی اور کاروبار کار لے ایک دوسر کے پاس پیسے نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچیب صورتحالہ ہمارے بلکل کے اندر کیمت میں دس روپے کمی ہوئی بجلی سستی ہوئی اس سے کوئی فرق آیا ہے یا نہیں بجلی سستی نہیں ہوئی نہ پیٹرول سستی پانچ روپے میری بات سولیے نا پیٹرول بارہ روپے انہوں نے پیٹرول کے ریٹ بڑھائے دس روپے کام کریے اسی میں لیٹس بات کروں پیچھے جاؤں گا تاں نوہ روپے بڑھائی ہوئے بلکل صحیح لیکن یہ اسی کے بات کروں گا اسی مہینے پندرہ دن کے اندر کی انہوں نے بارہ روپے بڑھائی دس روپے سستی کی دو روپے ابھی زیادہ ہیں بجلی انہوں نے چودہ روپے سے پچاس روپے پہنچا ہی ہے پانچ روپے اعلان گیا ابھی اعلان ہے امپلیمیٹیشن نہیں ہوئی ابھی تک ابھی تک اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا یعنی یہ بھی صرف کہنے کی حد تک تھا صرف تقریر کی حد تک تھا تقریر کرنے کا شوق ہے شروع سے پیداشی شوق ہے وہ آتے ہیں صاحب تی وی پہ آتے ہیں بڑے بڑے چور ڈاکو یہ وہ کر کے اور خود جناب لاکے بندو آپ کے اپنے بیانات دیکھیں پچھ ہی تقریریں پڑھ لیا کریں کبھی فرصت ملے نا تو بچائے آپ اس کی در ادھر کی دیکھنے وہ تصویریں ہیں وہ تقریریں دیکھ لیا کریں سن لیا کریں پڑھ لیا کریں اپوزیشن سے کوئی اچھی امیر ہے آپ کو دیکھو اگر یہ اسی طرح جس طرح انہوں نے اب قدم اٹھایا ہے یہ پہلے اٹھا لیتے تو اب بھی دیکھو وہ کہتے ہیں نا دیر آنڈ درست آنڈ چلو یہی امید لگا کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے خالق صاحب گفتگو کو جاری رکھیں گے پروفیسر جمال ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جرمنی سے آئے ہیں بات کرتے ہیں ریسرچ پروسیجر کے حوالے سے ریسرچ کی حمیت کے حوالے سے پاکستان میں ریسرچ پر کتنا کام ہو رہا ہے اگر ہم پروفیسر صاحب ویسٹ کی بات کرتے ہیں اور اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں what do you think کہ ریسرچ پر کتنا کام ہو رہا ہے اور کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے مزید دیکھئے انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس پر ذرا ایک لمحی کے لیے ہمیں بھی فرصے دیں بلکل پلیز کیونکہ یہ کافی اہم باتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح بھی ہیں کیونکہ دیکھئے ہم بھی ایٹی سے مسلسل آ رہے ہیں پاکستان اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بتر سے بتر ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک چھوٹا سا اگزامپل تھا وہ جو ٹریفک جسے ہم بات کر رہے تھے وہ تو یعنی بلکل ہی آپ اور میں اس سے بھی واقعی اتفاق کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو غربت ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ عام لوگ عام انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کیسے وہ کرتا ہے تو اس پر اس پر بھی آدمی ریسرچ کر سکتا ہے آپ ریسرچ کی طرف آتے ہیں کہ دیکھئے یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جو یہاں کی عوام کا ہے عوام بڑھ رہی بھی ہے میں خیال کتنے بائیس کروڑ انسان ہیں اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی لوگ وہ اس چیز سے فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑا ملک ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ فخر کا عالم ہے یا کیا ہے جنون بھی ہے پاگل پناہ بھی ہے کہ ہم مارے پاس بائیس لاکھ مسلمان ہیں اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں جو تھوڑا سا نظر انداز رکھنا چاہیے اس پر نظر رکھنی چاہیے اب ہاں ریسرچ اب دیکھئے ریسرچ کے والے سے بات کرتے ہیں لیکن ابھی یہاں پر ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایٹین بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دبا پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں سیگمنٹ میں پروفیسر جمال ملک جو کہ جرمنی سے تشریف لائے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ریسرچ کی اہمیت کے حوالے سے ریسرچ کی امپورٹنس کے حوالے سے بات ہماری رہ گئی تھی کیونکہ ہم بریک پر چلے گئے تھے سیگمنٹ میں پر چلے گئے ریسرچ پر آپ پوچھ دیتے ہیں تو ریسرچ کا بنیادی شروع آپ یہی سے ہوتے ہیں کہ آپ ایک سوال اٹھائیں بلکل ایک مسئلہ پیدا کریں اگر مسئلہ اس چیز میں نہیں ہے جو آپ دوننا چاہتے ہیں اس مسئلے کو پیدا کریں اور اس پر پھر کروائی شروع کریں تو ظاہر ہے اس میں آپ اپنے نکتر نظر سے آپ ریسرچ کریں یہاں سوال نکتہ نظر کا ہو جاتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اگر پاکستان میں سوال اٹھاتے ہیں لوگ تو وہ کافی کسی حد تک محدود بھی ہوتا ہے اور چند سوال اٹھا بھی نہیں سکتے آپ کیونکہ معاشرہ نہیں چاہتے ہیں وہ ٹبو ہو جاتے ہیں کافی مسئلہ کافی سوال بالکل تو میرا خیال ہے یہاں تھوڑا بہت یونیورسٹیوں کو بھی تھوڑا سپنے کو کھولنا چاہیے ٹھیک ہے بھی کہ کافی مسئلہ بھی اپنے آپ رہے لئے رہے لئے کیونکہ آپ نے کمپیٹ بھی تو کٹنا ہے نا نا اگر آپ سرف اپنا ہی اس دائرے اس میں رہیں گے تو تو آپ کیا گا گا مطارئے اور مختلف چیزیں اگر آپ اعتدار کرنے کے لئے تو آپ کی طرف دیکھنے کے لئے تو آپ کی طرف اس سے پہر آپ رسیار کریں گے چیزیں جمع کریں گے انٹرویوس لیں گے اور اس کو پہر سمجھیں گے اس کو حمانوتکل کیا گا اگر دلیں گے تو وہ اسے بہترین مجھے میں سمجھتا ہوں کہ جارمانی اور پاکستان میں یہ فرق ہے کہ جارمانی میں آپ کی طرح کو پہلے جس سے اپنے کے لئے نہیں ہے نہیں ہے اور یہاں ہزاروں کی سنگھ بھی رلیچن کے حوالے سے فیملی کے حوالے سے ذات کے حوالے سے سرٹن لویالتی تو نیرو کرتے ہیں یہ تو ایک بات ہے پھر سوال رسرچ کا یہ بھی آتا ہے بہی آپ کن لوگ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم نے بہت تعاون کیا ہے بہت مزا آیا پاکستانی ونیورسٹیوں کے ساتھ بہت پاکستانی جو ہیں ستوڈنٹ ہوں لیکن پھر میں نے کہا this is the curiosity in research اور بھی دوسرے بھی لوگ ان کے ساتھ بھی cooperation کریں تو ایک چیز جن کے بارے میں ایک گروپ جن کے بارے میں ہم نے پھر رسرچ کیا تھا تو ہم نے پھر رسرچ کیا together with مدرسہ STUDENTS بچے گئے ہمارے ہاں اے فورد اب دیکھیں صرف طالبات ہی مختلف مکتب فکر کی وہ سب ہمارے اے فورد آئیں بھرلوی بھرلوی دیوبندی جی ob Behavior بھر Lukas بھرng جماعت اسلام اور انڈیوٹی ہو گیا اچھی بات برلوی بھرلوی بیجری بیٹھ سے تو ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے نا یہ کوئی یاشیہ ایک تو یہ اور دوسرا انتر ایکٹیو بھی جرمن سٹوڈنس کے لئے تو دیکھو ایک ایکسپیرینس میرے لئے بھی اور ظاہر ہے ان کے لئے بھی تو وہ جب واپس آئے وہاں سے جو ہے سٹوڈنٹ یا مدرسر والے سٹوڈنٹ تو انہوں نے انہی ٹاپک پر جس پر ہم وہاں ورکشپ کر رہے تھے اور انہی ٹاپک پر انہوں نے یہاں پھر اپنے مدرسوں میں ورکشپ کی جس میں ظاہر ہے ہم نے ان کو یہ مدد کی کیونکہ ان کے لئے ایک نئی چیز کیا ایک نئی چیز کیا بلکل جس میں ہمارے کاملہ کاملہ مدرسہ پورا شخصوڈی بچارہ تھوڑا سا تو سرنلی وہ اپاورد تو اس سے پھر ظاہر ہے جہاں سے فورا سے optimistic ہے تو یہ سوال نہ اٹھتے ہیں اور یہ اینکوراقی دچگی جانب ہے میرا خیال ریسارچ میں یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو یا جس کو بھی اکیل دیں کہ کہ آپ نے اگل پانچ کچھے کے بھی وگر کچھ اگل میں بھی ہے آپ کو شکریہ ، آپ نے اگل کو بھی تو میرا خیال ہے کہ یہاں منزل کرنا چاہیے تو کچھ بھی ہے یہ براہ عمل ہے آپ کا آپ وقت دنیا ہے کیا آپ کو خود کیسا فیل ہوا میرے لئے تو بہت اچھا تھا دیکھئے اور the major thing is the reception لوگ اس کو کیسے اپناتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں تو وہاں تو مجھے you know basically there were only very positive answers کوئی کوئی مدرس even مدرسے والے they wanted to come back to Germany and study with me couple of them came also مدرسہ کر کے MFIL کر کے and so on and they somehow manage اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو بچہ جو جس کا formal education اور مدرسہ education ہے وہ ہمارے لئے سب سے بہترین student ہوتا ہے بہت خوب he has or she has a very wide you know perspective knows the traditional sciences and you know the modern sciences خالق کندیل انساری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پاورلومز association اب بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے اور اتمے کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں حل کیا ہو سکتا ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے عرصہ ہو گیا ہے ہم مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم مسائل پر بات کر رہے ہیں ڈسکشنز چل رہی ہیں کام کب ہوگا کیسے ہوگا اور کیا طریقے کار ہوگا کب ہوگا دیکھیں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے سب سے پہلے اس کا نعرہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم غریب عمام کو اوپر لے کر جائیں گے انڈسٹری کو بہتر کریں گے زراعت کو بہتر کریں گے اور اٹوماتیکلی اکانومی کو بہتر کریں گے اٹوماتیکلی اکانومی ہماری ساتھ طرح کہ جو ہماری ہے جو معیشہ تھا وہ اس کو بہتر کریں گے لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے ہمارا جب تک جو ہم کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے یعنی ہمارے زبان و بیان میں جو فرق ہے یہ ختم نہیں کرتے اس وقت تک ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے نہ ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اس سے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنے ملک کے خلاف کوئی بغاوت کر رہے ہیں یا ملک کے خلاف کوئی اپنی ملک کو تباہ کرنے کی بنیادے رکھ رہے ہیں دیکھیں کہتے ہیں ہم کچھ ہیں جو بھی آتا ہے میں اس پہ اب بھی سیاسی نہیں پینٹ سکوری گن کروں گا کوئی بھی آئے لیکن حقیقت کیا حوام کو سہولتیں کون دیتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس دور میں خاص کر کے اگر یہ مجودہ حکومت یا دوسری اپوزیشن جنہوں نے ایندہ کے لیے اقتدار میں آنا ہے کون آتا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو یقین مانیں پرفیسر صاحب بیٹھے ہیں یہ وہاں جرمن میں بھی دیکھے ہیں یہاں بھی جو ہماری لوگوں کی جو اندر صلاحیتیں ہیں وہ کم نہیں ہیں اگر یہاں کے مدرسہ کے بچوں کے یہ ٹرین کٹ سکتے ہیں ان کو ایجکویشن دے سکتے ہیں ساتھ دنیاوی بھی اور دینی بھی تو کیا یہ لوگ اپنے ملکیں ساتھ ہم اپنے مخلص نہیں ہیں پوری دنیا میں جو ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں وہ پاکستانی ہیں پوری دنیا میں جو جو ایکنومکس میں جتنے بھی ہمارے ایکسپورٹ ہیں وہ پاکستانی ہیں کس شعبے میں ہے جس میں پاکستان پوری دنیا میں ترقی نہیں کر رہا وہاں پاکستانی لوگوں کو جہاں بھی رہتے ہیں اس قوم کو فائدہ نہیں دے رہے کیا اپنے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں مخلص سنا پڑے گا اپنے ملک کے لیے اگر ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے جتنی ہماری حکومتیں آتی رہیں عمران خان آجائے عمران خان کا جو بھی سے بڑا بھی آجائے یہ اسی طرح پہلے سے پچھے جاتے رہیں گے ہم غربت میں پچھے جائیں گے ہم محشد میں تباہ کریں گے ہماری جو مارکیر ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی ہماری ایکسپورٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ایکسپورٹ کسی کب ایک وقت تھا کہ ہماری جو صرف ٹیکسٹیل ایکسپورٹ تھی ٹیکسٹیل جو میں اس کو کہوں گا ٹیکسٹیل اس میں اس لئے ایڈ کر رہا ہوں کہ صرف ٹیکسٹیل میں راو مٹیریل چلا جاتا ہے لیکن جو ٹیکسٹیل ہے اس میں کپڑا گورنمنٹس وغیرہ ہر چیز تیار شدہ کپڑا جاتا ہے اس میں دیکھیں ہم ایک وقت پچتر فیصد ہماری ایکسپورٹ تھی جو آج کم ہوتے 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 لوگ دنیا ترقی کر رہی ہیں ہم پیچھے کو جا رہے ہیں اب میرے خیال پچھے دور حکومت میں پچھ من کے قریب تھا اب میرے خیال میں پتہ نہیں بیس پچیس یا تیس کیا ہوگا کیونکہ اس دور میں اندر صحیح ہمیں فگرز ملی نہیں رہی گورنمنٹ فگرز پروائیڈ کرتی تھی لیکن یہ گورنمنٹ ہمیں صحیح فگرز دے نہیں رہی کیا پتہ چلے گا ہماری ایکسپورٹ کیونکہ ایکسپورٹ کے دعوے کی جاتے ہیں جب ہم آن گرانڈ دیکھتے ہیں تو ایکسپورٹ ہے ہی نہیں ہماری ہماری کپاس ایکسپورٹ کر دیتے ہیں دھاگہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں جو ہمارا شروع سے مطالبہ ہے کہ آپ دھاگہ پہلے ملکی ضروری کریں اپنی اس کے بعد ایکسپورٹ کریں جب آپ کی ملکی ضروریات پوری نہیں ہو رہی پچھلے انہوں نے کہا تھا ہماری کپاس پیداوار پاکستان کے پوری تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی لیکن اس وقت بھی ہماری کپاس کی پیداوار تھے ہماری ضروریات سے ففٹی پرسنٹ کم تھی اس وقت بھی لیکن یہ کہہ رہے تھے ہماری زیادہ ہوئی اس وقت بھی کم تھی لیکن وہ یہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ہمیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسے ہم امپورٹ کرتے ہیں چائنہ سے انڈیا سے یا دوسرے ملکوں سے تو جب آپ پہلے اپنی ملکی ضروریات پوری کریں آپ اس کے بعد میں اب اس کی طرف کیس کا حال پہلے سب سے یہ چیز ہے کہ آئیں سب سے پہلے ٹیکسیز ٹیکس نیٹ میں ہم آ رہے ہیں ہمیں لائیں ہم آنا چاہتے ہیں ہم فائلر ہیں اکسریت ہماری فائلر ہے اسی فیصد لوگ سے زیادہ ہمارے فائلر ہیں ہم جو ریفانڈ ہم نہیں لیتے چھوڑ دیتے ہیں کون چھوڑ دیتے ہیں اس ریفانڈ کے جنجٹوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ پھر اس کے بعد ہم اپنے وکیل کو دیں گے جو ہمارے فیصد انکم ٹیکس میں سیل ٹیکس میں ان کے مو بند کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں جاگے ہم کہتے ہیں دفع کرو جو چلا گیا چلا گیا جو پرسیجر آپ کے سامنے آجاتا ہے ہم کہتے ہیں جو چلا گیا چلا گیا جان چھوڑو ہمارے پاس اسنا کاروباری لوگوں کے پاس اسنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دفتروں میں اور ان کے آفیسرز کے ناز نکھرے اٹھاتے پھر جاتے رہے دھکے لگائیں وہ ان کو پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم سے لے ہم سے لیں لیکن اس کا طریقہ کارہ آپ تبدیل کریں برکل چاہتے ہیں بان وینڈو اپریشن ہونا چاہیے بس ایک جتنے بھی آپ کی ادارے ہیں ہر ادارہ آکے پریشان نہ کریں ہر ادارہ آکے خدا نہ ہو جائے ہر ادارہ یہ نہ کہے یہ میرے ٹیکس لے دا دو اس کا ٹیکس لے دا دو کبھی لیورڈی بارٹمنٹ والا آگے ٹھیک ہے گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ویلکم باگ آپ دیکھ رہے ہیں روحی اٹین برک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر جمال ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں بات ہو رہی تھی خالق کندیل انساری صاحب سے جو کہ پریزیڈنٹ ہے پاورلومز اسوسییشن کے مہنگائی کے حوالے سے اور جو پیٹرل کی قیمت ہے اس کو وہ کم تو ہو گئی ہے دس روپے کم ہو گیا پیٹرل لیکن فرق کیا آیا ہے انڈسٹری میں کوئی بہتری آئی ہے پاورلومز جو انڈسٹری ہے دھاگے کی قیمتوں میں کوئی اثر پڑا ہے یا نہیں پڑا بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی تو ہماری پرائی منسٹر صاحب کا یہ رسپونس ہوتا ہے کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے اگر آپ کو ایک بھی کنٹریز آپ کو ایک بھی کنٹریز کیا ہے؟ جی کسی حد تک وہ تو ٹھیک تو ہے عالمی مسئلہ تو ہے ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی میں یا یورپ میں بھی مہنگائی آ رہی ہے انفلیشن کا مسئلہ بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پچھلے دو سالوں میں ہوا ہے کورونا کی وجہ سے بھی جبکہ یہاں جو مسئلے جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ تو بہت ہی عجیب و غریب حد تک پہنچے ہیں میری کرٹیکل سچوائشن وہ آپ جرمنی یا یورپ سے ملا نہیں سکتے ٹھیک ہے وہاں لوگ بھوکے نہیں مرتے ٹھیک ہے وہاں اب مثلا دودھ کا آپ لے لیں دودھ پچھلے پانچ سالوں میں شاید دس فیصدی مہنگا ہوا ہوگا وہاں یہاں پتہ نہیں کتنی فیصدی مہنگا ہوا ہوا ہے لیکھئے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس قسم کی چیزیں تو وہ آپ اس کو کمپیر نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ روپے کی ویلیو جو ہے وہ بھی انکریڈبلی یا یا ریڈکیلیس وی ہوگی ہے تو وہاں نا یہاں توٹلی ڈیفرنی ظاہر ہے جرمنی ایک سٹرونگ ایکانومی یہاں آپ اپنی ایک سوئی سوئی بھی نہیں خود یہ نہیں کر سکتے تو مطلب یہاں یہاں انڈسٹری پکی بنی نہیں ہے وہ ہی ہے زیر ہے so انڈسٹر تو بہت بڑھ جایگی خود بھی جیسے مینے کہاں میں ہران ہوتا ہوں کہ نحنان ہوسکتا ہوں کیسے اپنی زندگی کو زندگی آپ کے سامنے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ نے بتایا بتایا ایشو chit ایک شو اعترافک ایشو ہے ایسی چینج جو آپ کو لگا گا بہتری آئی ہے مجھل ہے یہ بہت ہے ایسی کوئی بات تو اب ایک دم سامنے نہیں آتی ٹرافک ہے ٹھیک ہے وہ موٹر ویس بن گئی ہے اور یہ ہے وہ ہے لیکن this is not really a proper kind of you know positive in the sense اب دیکھیں اب اب بندہ جو ہے اے سے بی تک جلدی سے پہنچ ساتے ٹھیک ہے موٹر وی بنا دی ہے میٹر بنا دی ہے لیکن وہ اے سے بی پہنچ جب بی پہنچتے ہیں تو وہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے you see you also should look کہ بی میں کوئی آپ انفرسٹرکچر بنائے کچھ ہو تو یہ آدھی سوچ یہاں اکسر ہوتی ہے کہ آپ کو ایک چیز بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو مینٹین بھی نہیں کرتے this is another issue of maintenance تو اس میں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہے کیوں ایسا مسلا یہاں یعنی بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے بنا کے اہاں why is that so sure نہیں ہے لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پیسے نہیں ہے I don't know what it is لیکن یہ ہر جگہ ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے تو دیکھیں اب اس میں کچھ I don't know how to deal with these issues ٹھیک ہے let's talk about the education system آپ بیشک دو سے تین دن پہلے تشریف لائے ہیں اور آپ کب جا رہے ہیں باپس جی میں ابھی چند ہفتے ہوں پاکستان میں ٹھیک ہے تو ابھی اگر آپ ملتان کی بات کریں تو یہاں سے آپ کب روانہ ہو رہے ہیں ہاں کل پرسوں تک جاؤں ٹھیک ہے کل پرسوں تک آپ باپس جا رہے ہیں بیشک تھوڑے دن ہی صحیح لیکن education system کے حوالے سے اگر آپ کوئی guidance دے دیں یا آپ نے یہ فیل کیا ہو کہ lack of direction ہے یا students کے لیے counselling کی کمی ہے Anything جو بھی آپ نے notice کیا ہو جہاں پر بہتری لانے کی ضرورت ہو جی بات تو یہ ہے نا کہ research کے بارے میں تھوڑا بہت بچوں کو سکھانا چاہیے ٹھیک ہے ایہاں مہتوڑوڑوجیز کے بارے میں ان کو میں سمجھتا ہوں بہت کم پتہ ہے it is not encouraged فیلڈ ورک تو آپ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے even the historians ان کیوں کہ میں کیوں کسی مزار میں بیٹھ کے وہاں اپنی research کروں یا کسی پیر کے ساتھ interview کروں اس کے سمی چیزیں نا جنہا ہے؟ ریلیجیس Đیسی، اسلامی Trading تو یہ ہی سارا اینکاریج حسنی چاہیے پھر ابیترینی بیسی کافی خودان ہے مکنی حییب نگو وہاں تھوڑا سا انویش کرنا چاہیے کیونکہ لوگ تو پتہ ہی کان سے کہا پہنچے ہوئے ہیں آنے آن لائن آن لائن آن لائن آن لائن ساکتا ہے کہ بچوں کو سکھائیں کہ بھی آن لائن تو رائن تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بولیادی بات ہے بعد میں اگر کوئی کوئی سمبیدی تھی بات ہے وہ کرا لے گا اپنا دھون لے گا راستا لیکن شروع میں استاد now the issue is of course the teacher teacher جناب عام طور پر جیسے خطیب سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں بات تو یہ نا کہ students کو فیلنگ دیں کہ ہاں میں بھی کچھ کر سکتا ہوں انہیں انگیج کریں انہیں انگیج کریں انہیں انگیج کریں انہیں انگیج کریں جیسے اس چیز کی کمی ہے اس چیز پر کام کرنا چاہیے خالق صاحب آخر پر کیا پیغام دینا چاہیں گے کوئی مطالبہ کوئی ڈیمانڈ جو کہ آپ نے رکھی ہیں اتنی ساری لیکن پھر بھی آخر پر کوئی بات اگر آپ پہنچانا چاہیں میرا یہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ حکومت شروع میں میری یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ حکومت بیٹھیں ڈاکٹر صاحب یہ جرمن سے ہیں جرمن آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری شرٹن انقلائات اس کی مارکٹ ہے ہماری کہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے شرٹن انقلائات یہاں سے ہوتی ہے بہت بڑی مارکٹ ہے ہماری یہ اور دیکھیں ہم پاکستان اگر یہ صرف ایکسپورٹ کو بہتر کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی ویلیوڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو بہتر کر لیں یہ جتنے ڈالر کے لیے ایک ایک ڈالر کے لیے سو ڈالر کے لیے دو سو ڈالر کے لیے ادھر دو ادھر کشکول اٹھا گئے منگتوں کی طرح پھر رہے ہیں نا فقیروں کی طرح یہ خدا کی قسم ختم ہو جائیں گے صرف ہماری پاور لومنڈسٹی جو نہیں ویلیوڈ ٹیکسٹائل کو یہ اگر میں صحیح اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں کس طرح کھڑا کریں گے کہ اس پر ٹیکسز ون ویڈ آپریشن اس پر جو بجلی ہے وہ جو عالمی منڈی میں ہم ہم نے کمپین کرنا ہے کس طرح کریں گے کس طرح مقابلہ کریں گے جب ہمارے ان کے ان کا وہاں کیا پانچ لپے پر ہی اٹھا ہے آپ کے ساتھ انڈیا ہے سری لنکا ہے چائنا ہے اس طرح بنگلہ تیش ہے آپ کے اندر سے نکل ہے کل کی بات ہے ایک آنمی آپ سے بہتر ہے میں اچھا آپ دیکھیں گیس گیس کی جو ہے وہ سہولت ہونی چاہیے ٹیکسز کی بجلی کی یہ تمام اور بالخصوص دھاگے کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بین ہونا چاہیے اس وقت تک جگتت آپ کی ضروریات ملکی ضروریات پوری نہیں ہوتی اس کو بین کر دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ خالق کندیل انساری صاحب آپ پروگرام میں تیسٹری فلائنٹ پروفیسر جمال ملک تھانکی سو مچ فر جوائننگ اسے کے ساتھ اختتام ہوتا ہے اس سیگمنٹ کا اگلے سیگمنٹ کی جانے بڑھیں گے دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون سے مہمان موجود ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ملکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں روحی ہے ٹین بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اس حصے کا اس سیگمنٹ کا ہاتھ کریں گے لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے ہیلس سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے ہیلس ٹیپس اور صحت کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں جی تو آج ہم جس فروٹ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چہری چھوٹی سی چہری بڑے فائدوں والی موسمہ گرما کا آہاد چہری سے ہوتا ہے جو افادیت کے لحاظ سے کسی سے کم نہیں ویسے اکسٹ پر گرانٹیٹ لیا جاتا ہے اس کو لیکن دیکھنے میں جتنی پیاری لگتی ہے کھانے میں بھی اتنی ہی مزیدار ہوتی ہے اور ہماری صحت کے لئے کس طریقے سے فائدہ مند ہے اس سوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے پاکستان کے شمالی علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے جاتی ہے جیسے کہ گلگت بلکستان ہے بلوچستان ہے وغیرہ دنیا بھر میں چہری کی تقریباً پچاس اقسام پائی جاتی ہیں یہ بات مجھے بھی نہیں معلوم تھی لیکن تحقیق کریں تو بہت کچھ پتا چلتا ہے جن کا ذائقہ اور خوشبو مختلف ہے چہری میں جو اس کی میں سمجھتی ہوں کہ موسٹ امپورڈنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں درد ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اسے کھانے سے جوڑوں کا درد ازلاتی کی چاہو جو سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں درد ہے پٹھے کھج گئے ہیں یا پٹھوں میں درد ہے مسکلر پین جس کو ہم بولتے ہیں کھیل کھوٹ کے دران اگر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا زور آ جاتا ہے کسی جوئنٹ پر تو چہری کھانے سے آرام مل جاتا ہے اگر مسکلر پین ہے بے خوابی کا کوئی مسئلہ ہے یا سر درد ہے تو روز چہری کھانی چاہیے چہری میں گلوکوز اور فرکٹوز کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو توانائی بہتر طریقے سے فوری طور پر مل جاتی ہے کسی قسم کی چکنائی جسم کہتے ہیں کہ ساٹی ایسیڈ وہ اس میں شامل نہیں ہوتے تو دل کے مریض اسے بلا خوف کھا سکتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات یہی مسئلہ رہتا ہے کہ دل کے مریض ہائی بلیٹ پریشر کے مریض جو مریض ہیں جو ڈائیبیٹک ہیں تو ان کے لئے کیا کھانا بہتر ہے یا نہیں کون سی خوراک کھانی چاہیے کون سی فوڈ کھانے چاہیے شگر کا کتنا انٹیک کرنا چاہیے کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اس حوالے سے ہم کافی کنسرنٹ ہوتے ہیں تو چیری کو ایسے جو مریض ہیں ایسے جو انسان ہیں شخص ہیں وہ آرام سے بلا خوف کھا سکتے ہیں وائٹیمن سی وائٹیمن اے اور فولک ایسد اس میں موجود ہوتا ہے جو کہ ہماری جلد اور ہماری آئی سائٹ کے لئے بینائی کے لئے بہت اہم ہے وائٹیمن سی ہمارے دانتوں ہڈیوں اور جوڑوں کے لئے کار آمد ہے اور اس کی وافل مقدار چیری میں موجود ہوتی ہے جو پریگننٹ خواتین ہیں حاملہ خواتین ہیں ان میں خون کی کمی کو پورا کرنے میں چیری خاصی مدد فرام کرتی ہے آئرن اور مگنیشم کی بات کریں تو وہ بھی چیری میں موجود ہوتا ہے اگر آپ چیری کھالیں تو آپ کو آئرن کی ٹیبلٹ کھانی نہیں پڑے گی وہ زہمت نہیں کرنی پڑے گی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آئرن کے سیرف پی رہے ہیں روزانہ ڈیلی بیسز پر آپ کی روٹین کا کانسٹنٹ حصہ بن جاتے ہیں کہ آئرن کی ٹیبلٹ کھانی ہے کوئی کیپسول کھانا ہے یا سیرف پینا ہے تو اگر آپ یہ چیری کھالیں یا کسی بھی قسم کا آر فروٹ کھالیں جو کہ آپ کی خون کی کمی کو پورا کر سکتا ہے تو آپ ضرور ایسا کریں چیری کے ایک دانے میں چار کیلوریز توانائی موجود ہوتی ہے اور چیری کے ایک پیالے میں سیونٹی فور کیلوریز پائی جاتے ہیں یہاں سے آپ اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں چیری انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ ہمارے ایمیون سسٹم اور ہمارے جسم کو توانہ رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اسے کھانے سے نہ شگر بڑھتی ہے اور نہ ہی انسولین کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو سارے مسئلے تو ایک چیری کھانے سے ختم ہو جاتے ہیں تو چھوٹی سی چیری ہے اور بڑے فائدوں والی ہے اسے کے ساتھ اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعریف کرواتی چلو پہلے مہمان فرط عباس تلیم جو کہ شائر ہیں عدیب ہیں بہاولپور سے ان کا تعلق سب سے انٹرسٹنگ بات میں بتاتی چلو جو کہ مجھے بہت انسپائر کرتی ہے کہ اتنی ینگ ایج میں پہلا شیر لکھا نائنس کلاس میں پہلا شیر کہا انہوں نے مجھ کو الفت کی نئی راہیں دکھانے والے یوں نہ مل مجھ سے ہفا ہوں گے زمانے والے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ بہاولپور ٹھیک 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 ہے نوابوں کا شہر نوابوں اور محلوں کا شہر کیا بات ہے اور دوسری مہمان جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید شانی جنرل سیکریٹری سرائکی پارٹی اور اسے کے ساتھ ساتھ شائر بھی ہیں اور گلوکار بھی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ملکل ٹھیک 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 ہے خیریت سے ہیں بلکل ہماری جو پہچان ہے نا وہ یہ اجرک ہے سرائکی اجرک اور پھر کل سرائکی کلچر ڈے بھی اچھے مارچ کو تو یعنی جو تیاریاں ہوں گی وہ اروج پہ ہوں گی بلکل تیاریاں تو آج سے تقریباً پانچ دن پہلے شروع ہو جکم مارچ سے شروع ہو گئی ہے ڈیلی کے ایونٹ ہے میں کوشش کر رہا ہوں جب میری زبان سرائکی ہے میں سرائکی جو بھولا جکم مارچ کو لوں ایونٹ دا آغاز شروع تھی چونکہ ایسا ہم تقریب بھی رکھی آئی جھوک سرائکی ملتانچ آج بھی پروگرام میں جھوک سرائکی ملتانچ جیڑا مین پروگرام میں سارا کلچر دا ساری ثقافت دا سارے اجرک ڈے دا پروگرام میں او کل ملتان ٹی او سویرے دا وجہ افتتاتی سی وال آرٹس کونسلش او پروگرام آوے سی او وال رات تقریباً رات اٹھ وائد تک ہو جاری رہا سی کیا بات ہے تو کب سے یہ تیاری دو مہینے کے شروع سے چل رہی ہیں انتظامات کیا حوالے سے بتائیے گا انتظامات الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں لیکن اصلاحالی کوشش کریں دے پہیں جو اپنے خرچے تھے جتنے بھی انتظامات ہیں سارے جیڑے سرائکی اگوان ہیں سرائکی لیڈر ہیں رجل دھورے مندر جل صاحب تھی گیا ہے رانا فراظ نون صاحب تھی گیا اپنے خرچے دے کریں دے پہیں اے پروگرام سرکاری سطح دے کرنی منایا ہے تو پھر تو آپ کے لئے یہ مشکل بھی رہا ہوگا بلکل بلکل یہ چیلنجنگ ہے کہ آپ اپنی جیب سے سارا خرچہ کر رہے ہیں وہ بھی آج کل کے دور میں بلکل عجر کا بھی مفت تقسیم کر رہے پہیں کیا بات ہے یہ محبت ہے اپنی زبان کے ساتھ اپنے خطے کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ یہاں پر پروف کر رہے ہیں اچھا آپ نے آپ کا جو تعرف اس میں یہ بھی منشنڈ ہے کہ آپ شائر بھی ہیں گروکار بھی ہیں تو ایسا کچھ بھی ہے جو آپ نہیں ہیں لیکن انسان جڑا ٹائلٹ ہوندے یا قدرتی طور پہ ہوندے مدد بڑی بات ہے یہ قدرتی طور پہ ہوندے یا وہ اندر پیہ بھی ہوندے لیکن پتہ ہوں والے لگ دے جڑے والے انسان کو کوئی شائری لکھ دے یا کوئی پتہ لگ دے کہ میرے اندر کوئی ہنر ہے اللہ کہ میں کر سکتا تو یہ کب شروع کیا آپ نے دوہزار ساتھ کھول چاہتی ہوں کیونکہ بڑے شوک سے پڑے جاتے ہیں بہت شوک سے تو پھر جو شوک سے لکھے جاتے ہوں گے وہ تو پھر کوئی اور ہی بات ہوتی ہوں گی نہیں ایسا ہے کہ افسانہ لکھنے کا عمل جو ہے وہ انتہائی تلخ ہوتا ہے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے یہ میں نے اپنی نوکیلیا کے ایک جو آئی ہے اس میں لکھا ہے ایک افسانہ ہے جس کا عنوان ہے زچگی اس میں جس مراحل سے ایک عورت زچگی کی تکلیف مراحل سے گزرتی ہے ایک عدیب ایک شاعر ایک افسانہ نگار انہی تکالیف کے دور سے گزرتا ہے محسوس کرتا ہے اور پھر بہت کچھ سوچ سمجھ کے اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ پڑھنے والے کاری پہ کوئی الفاظ گرانہ گزرے اور جو حقیقت ہے کہانی کی جو سچائی ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ والگ ایریٹی بھی نہ ہو بلکل یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تحریر کو کمپوز کریں لکھنا پڑتا ہے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے جب لکھنے بیٹھتے ہیں سب سے مشکل مرحلہ کونسا ہوتا ہے ابتدائیہ بہت مشکل ہے ابتدائیہ کہ رسی کو کہاں سے پکڑا جائے کہانیاں تو منٹو بھی بھی اس لئے پریشان تھا شراب پیتا تھا کہ کہانیوں کا جمگٹا اس کے ذہن میں ہوتا تھا لیکن لکھنا کہاں ابتداء کہاں سے کرنی ہے دور کہاں سے پکڑنی ہے یہ انتہائی مشکل ہے کیونکہ آئیڈیہز تو ہمارے دماغ میں بہت سارے ہیں رو آئیڈیہز ہوتے ہیں کہانیاں بھی بہت ہیں آئیڈیہز بھی بہت ہیں دور کو پکڑنا کہاں سے ابتداء کہاں سے کرنا ہے پھر اس کہانی کو اپنے ٹیک پہ لے کے آنا ہے ابتدائیہ سب سے مشکل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مرحلہ کچھ جو سارا سلسلہ ہے وہ کام ہوتا ہے فلو میں آ جاتا ہے انسان اعتقاد ہو جاتا ہے سوچ کا اسی سوچ کے مطابق پھر کہانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ریڈیو پاکستان بھاولپور میں بھی کام کیا بے شک یہ پرانی بات ہو لیکن آپ نے کام کیا یہ بہت بڑی بات ہے تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس بہت اچھا بہت اچھا ایکسپیرینس میرے تو اسادزہ تھے جمیل اختر صاحب سینئر پروڈیو سار بلبل یاسمین جاؤ یاسمین جمیل کے نام سے ہیں علی تناز صاحب نصر اللہ خاناصر صاحب ان کے ساتھ کام کیا تو بہت انجوائے کرتے تھے لیکن پھر ایک دور ایسا آیا کہ صحافت سے بھی ہٹنا پڑا ریڈیو سے بھی ہٹنا کنارہ کشی کرنا پڑی کیونکہ معاشی روزگار کو بھی چلانا تھا بلکل اس چیز کو تو ہم بلکل کتائی طور پر اگنور نہیں کر سکتے فنینچل سٹیبیلٹی ہر چیز سے اوپر ہے فنینچل سٹیبیلٹی کے حوالے سے معاشی طور پر آپ کا مضبوط ہونا جاویت چانی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے تو ساں بڑا اچھے سوال کیتے لیکن جڑی معاشیت ہے اے بھی پاکستان تو تکھین کیا سکتی جتاک سارا کسان ترقی نہ کرے سی سارے جتنے تاجر حضرات تنے ترقی نہ کرے سن تفارا پاکستان خوشحال کرے نہ تھی سی بلکل صحیح تحک میں کوکتا یاد آندہ پیئے اکھیندہ ایک سجن پیا ہا کی میں تو اپنے گھر ویسے اکھیندہ ایک سجن پیا ہا کی میں تو اپنے گھر ویسے کرینے تائے سفر گھر دا سفر زندگی دا کر ویسے اسادے ملک دا حال اے ہے ہے کتے کو بے کتے آکھے گھر تو باہر نہ نکلیں بندے دیماؤں تمہارے ویسے کیا بات ہے تلق حقیقت جس کو میں سمجھتے ہیں کہ الفاظ میں بڑے خوب طریقے سے بیان کیا ہے میں نے اردو میں ایک مزائیہ تھوڑا سا مزائیہ ضروری ہے یہ آج نوٹوں کی اچھنکار خدا خیر کرے بک رہے ہیں دھڑا دھڑا خبار خدا خیر کرے اور توبہ کر لی ہے فقیروں نے نہ مانگیں گے کبھی پند ہیں اس لیے بازار خدا خیر کرے کیا بات مئیشد ہماری اس ٹیک پہ آگئے جہاں آپ خدا خیر کرے خدا خیر کرے بلکل پتہ نہیں ہے کہ آنے والا وقت جیسا ہے کیا ہونے والا ہے لیکن سیاست کو آپ ذرا رکھتے ہیں سائیڈ پہ نہیں میں نے سیاسی نظر سے نہیں کہا میں نے عدوی نظر سے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ ہم ہر بات میں دسکرشن میں کہیں نہ کہیں پولٹیکس کا تو ایک فیکٹر ہوتا ہی ہے پولٹیکل باتیں تو آ ہی جاتے ہیں تو میں اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھنا چاہ رہی ہوں اب ہم ذرا عدب کے حوالے سے بات کرتے ہیں سرائی کی عدب ہے اردو عدب ہے اور فرح تبار سلیم صاحب آپ سے افسانوں پہ بات ہو رہی ہے تو کچھ اصول اگر ہم ناظرین تک پہنچائیں بیسکس تو کہانی ہوتی ہے کسی واقعہ کا وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے پھر اصول یہ ہے کہ اس میں سے جو اصل کریکٹر کے نام ہے اصل کریکٹر ہے ان کو چھپا لیا جائے کیونکہ ہمارے ہم آشارتی بہت پرائی ہیں پیدا ہو جاتی ہیں تکالیف دور سے گزرنا پڑتا ہے مثلا میں نے یہ افسانے جب لکھے میرے اوپر بہت سارے الزامت لگائے گئے لیکن اصول یہ ہے کہ ایک تو حقیقت ہو مختصر ہو تاکہ کاری پڑتے ہوئے بوریت کا شکار نہ ہو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک کریکٹر جو ہیں اصل جو ان کو چھپا لیا جائے اصل مقصد ہوتا ہے برائی کو آشکار کرنا اس کے خلاف جد و جہد کرنا اس کو روکنے میں ساتھ دینا کسی کی دلازاری کرنا نہیں ہوتا تو اس لیے اصول یہ ہوتی ہے بیسک اصول جو میں نے اپنا یہ ہے جو میرے اصادزار نے مجھے بتائے ہیں میں الحمدللہ ایمفل کا سٹوڈنٹ بھی ہوں اردو رپارٹمنٹ میں اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی اتراز کیا کہ امر گئی اسی سے میں ایمفل کرنے کی کیا ضرورت پڑ گی تھی تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آ گیا کہ ماں کی گوھر سے گوھر تک علم حاصل کرو ملکل اور اسی سے پیشانے کامل تو ساری زندگی چلتا ہے ساری زندگی چلتا رہتا ہے تو اصول یہ ہی ہے کہ ایک تو کسی کی دلازاری کے لیے کوئی پین پوائنٹ نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ لیمٹیشن میں رہا جائے جس کہانی کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اسی کہانی کے حدود و قیود میں رہنا چاہیے باہر نہیں نکلنا چاہیے زبان پر عبور کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے ہمارے یہاں پر اس وقت جو سب سے زیادہ بڑا علمی ہے وہ یہی ہے کہ اردو کا افسانہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اس میں انگلیش اور پجابی زبان کے الفاظ یعنی وہ خالص اردو نہیں رہتی خالص اردو نہیں رہتی میں نے اس میں ایک ہفتروجہ حقیقت ہے اس میں میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا تلاشِ گمشدہ کا نام سے اس کو میں نے اس کتاب میں بھی شامل کیا ہے میں نے اس میں یہی چیز پانٹ اٹھ کی تھی کہ اردو ہماری گم ہو گئی ہے حقیقی اردو کو دیکھنے کے لیے اسے تلاشنے کے لیے مجھے آپ پرانی فلمیں اور پرانے ڈراموں کا سہارہ لینا پڑتا ہے کیونکہ اب ہمارے پاس اردو کے نہ اردو دان رہ گئے ہیں نہ زبان وہ اصل زبان دان رہ گئے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا میڈیم ہے نہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم اس عورتوں کی ترویج کر سکیں بلکہ میں نے اس میں تھوڑا سا مزاہ کو ٹچ دیتا ہوئے کہا تھا کہ ہمیں جیسے انگلیش سیکھنے کے لیے ادارے کھولنے پڑھنے ہیں اب شاید اردو سیکھنے کے لیے اردو سیکھنے کے لیے بھی یہ آپ نے بلکل صحیح کہا بلکل صحیح لکھا ٹھیک ہے ہم بات کر رہے ہیں افثانوں کے حوالے سے اور زبان پر عبور تو یہ تو ہونا ہی ہے لیکن زبان پر عبور ہے الفاظ کا چناؤ الفاظ کا چناؤ یہاں بڑے بڑے لوگ پھز جاتے ہیں چاہے وہ بولنا ہو یا لکھنا ہو میں نے ارز کیا کہ پہلے تو ابتدائیہ جب شروع کرتے ہیں دور پکڑتے ہیں تو وہ سب سے مشکل مرہ لاتا ہے اس سے جب گزرتے ہیں پھر اگر آپ واقعی خالص عدیب ہیں تو پھر آپ کی ذہنی روز طریقے پر چلے گی کہ آپ کے الفاظ بھی خود و خود بہتے آئیں گے جھرنے کے دھارے پانی کے کتروں کی طرح اور ہر چیز اپنے ٹریک پر آ جائے گی پہلا مرہ لاتا ہے وہ مشکل ہے الفاظ خود و خود وہ کیا بلے دی آپ کی زخیرہ ہے الفاظ آپ کا اتنا ہونا چاہیے آپ کا بطالہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے الفاظ کی کمی کہیں آپ کو محسوس نہ ہو بلکل جب ہم گریجویشن اپنی کر رہے تھے بیچلرز کے سوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو یہ بات ہمیشہ پڑھائی جاتی تھی سکھائی جاتی تھی کہ رچ ان وکیبلری ہونا چاہیے آپ کی گرامر اچھی ہونے چاہیے تلفز اچھا ہونا چاہیے بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی کتاہی رہ جاتی ہے معذرت کے ساتھ آج کل تلفز پر بہت زور نہیں دیا جا رہا بلکہ زور دیا ہی نہیں جا رہا بلکل بلکل اب تو تلفز بولنا بھی بلکل آ رہا ہوتا اس کے جگہ یوز کہہ جاتا ہے پرونانسییشن بلکل تو یہ چیزیں ہیں نا جو آپ علمی ہے ہمارے لیے سیکھتے رہتے ہیں اگر آپ کو نہیں بولنا آتا کوئی لفظ تو آپ سیکھ لیں بلکل آپ پوچھ لیں کہ اس کا صحیح پرونانسییشن کیا ہوگی بلکل تو اس پر بھی میرا خیال ہے پرونانسییشن پر میں اتراز کروں گا صحیح تلفز صحیح تلفز ٹھیک ہو گیا دیکھیں جی سیکھنے کا جو عمل ہے نا یہ ساری زندگی چلتا ہے ٹھیک ہے تو یونیورسٹی میں کالوجز میں بڑا فوکس کیا جاتا ہے بہت فوکس کیا جاتا ہے اس چیز پر کہ رچ وکیابلری زخیرہ ہو آپ کے پاس زبان پر عبور آپ جس بھی زبان میں لکھ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس آرڈینس کے لئے لکھ رہے ہیں بلکل ایسے تو یہ چیزیں بھی بڑی میٹر کرتے ہیں جی بلکل یہ تو ٹھیک ہے ہمارے صاحب کالر ہیں عبدالخالق اچھ شریف سے السلام علیکم کیسے ہیں آپ مرحالیکم سلام آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں میں روئی کے توسر سے فرات عباد صاحب سے بات کرتا ہوں جی جی تو فرات عباد صاحب فرما رہے تھے کہ اردو لینگویج میں مکسنگ ہو گیا ہے ہاں جی یہ علمیہ ہے کہ تمام زبانوں میں جو اب مکسنگ کر رہی ہے جی کیونکہ اب سرائیکی میں بھی انگریزی بولی جاتی ہے سرائیکی پویٹری میں جو ہے نا اثر الفاظ جو ہیں اردو اور یہ فارسی کے الفاظ بھی مکس ہو رہے ہیں ایسا ہی ہے تو ہر زبان جو ہے نا سوڑا بہت اپنی افادیت جو ہے نا کھو رہی ہے کھو رہی ہے بلکل صحیح کہا آپ نے ہاں فرات عباد صاحب وہ ہمارے علاقے کی پہشان ہے میں ان کا میں دلی جو ہے احترام کرتا ہوں عدد کے حوالے سے تو روحی کے توجہ سے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اتنا افتانہ نگار اور بہت بڑے شاہ سے ملاقات کرا دیا ہے بلکل ہمارے لئے بھی یہ بہت بڑی بات اور بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا کال کرنے کا فرات صاحب کیا کہنا چاہیں گے بہت شکریہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اردو زبان جو ہے یہ لشکری زبان کے طور پر پہ پہچانی جاتی تھی بلکل صحیح اس میں فارسی کے الفاظ بھی تھے عربی کے الفاظ بھی تھے لیکن اب علمیہ یہ ہے کہ اب فارسی اور اور عربی سے ہٹ گئے دیگر زبانوں کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا جس کی وجہ سے اس کا اصل جو حسن تھا وہ باندھ پڑڑا ہے بلکل صحیح بات کر رہے تھے اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے گفتگو کو جاری رکھیں جاوید شانی ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل سیکرٹری سرائی کی پارٹی پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں اس پارٹی کو آپ نے کب جوائن کیا میں پارٹی کو دو ہزار تیرہ سو جوائن کیتا ہے دو ہزار تیرہ سے تو کیا کام ہے آپ کا کیا پوزیشن ہے میں سوٹا آپ جنرل سیکرٹری کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے جنرل سیکرٹری کا تو اوضہ مجھے مجھے جنرل سیکرٹری کا تو اوضہ مجھے لیکن پہلے میں اوضہ مجھے ٹھیک جا کلچر وینگ جنرل سیکرٹری جنرل سیکرٹری لیکن میں ڈاللہ جنرل سیکرٹری لیکن جنرل سیکرٹری جنرل سیکھنے جنرل سیکرٹری سیکرٹری لیکن کوئی تو بات ہے آپ کو یہ پوزیشن ملی ہے کوئی تو چیز ہوگی لیکن انہوں نے محبت ہے میرے دوستوں نے پارٹی لینے محبت ہے لیکن انہوں نے عوضہ میرے بغیر پچھے میں کلیتے لیکن حالی بھی میں اپیل کر رہا کہ میں کوئی کلچر وینگ دا عوضہ رہا ہے وہاں اس میں آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہے کیونکہ میں سب تو اٹھ سال ہوں عوضہ سے کام کی تھی صحیح ٹھیک ہے کچھ شیرو شائری ہو جائے پھر دل تعدہ پی لیکن میں گن گن آکے جی ضرور کیوں نہیں میرا اپنا لکھویا مقبول ترین ترانہ جیڑا تقریبا ان ٹائم بھی اندھی ویور زیتہ داد پانچ ملین تو زیاد ہے ماشاءاللہ الحمدللہ میرے وان میلین ٹک 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 ت بھی فالور ہیں کیا بات ہے یعنی آپ ٹک ٹک پہ بھی ایکٹیو ہیں صرف اوٹھاں بھی شہری ہے صرف میری ٹھیک ہے ترانے چاند بولتے چاند ڈوڑے ضرور سوڑے پیر فرید دی نگری کوٹ مٹھن سلطان جلو سریکستان وے بابا جلو سریکستان سکھی سرور ور ویندہ پہن تو دیرے تھی آیا میں لائیاتوں سے بکھر داوی سارا حل سنا میں سارا حل سنا میں بھاوال پوروی جندی سادی جان سادی ملتان جلو سریکستان وے بابا جلو سریکستان خانے والتے جھنگوی اپنا یپنا میاں والی سادے یار وسیب دلوں کو سونی شان نیرالی سونی شان نیرالی تھال دامان وے جیوے شالا جیوے چولستان جلو سریکستان وے بابا جلو سریکستان اپنا سادہ سوبہ یاروی اپنی رادی چیسوں ہر ہک نال جاوے دشانی کھل کے وقت نیبھے سوں کھل کے وقت نیبھے سوں باقی سوبیاں کو لوں ہی وے سادی وکری شان جلو سریکستان وے بابا جلو سریکستان یہ وقت جا میرا ترانا لکھو ہے مہم سارے گلوکارہ نے بھی گئے میں خود بھی ریکارڈ کر رہے میرے وسیب دی پہ اچان بان چکے حکمیلی نگمہ بان چکے بلکل بلکل ماشاءاللہ بہت خوب اسی کے ساتھ چلتے ہیں بریک کے جانے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایٹ ٹین بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس ایک دوپہ پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاوید شانی جنرل سیکریٹری سرائکی پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں کل ہے چھ مارچ کو سرائکی کلچر ڈے اور ملتان میں اس حوالے سے اس دن کے حوالے سے جو تقریبات ہونے جا رہی ہیں جو تیاریاں چل رہی ہیں ان کے حوالے سے ہم جاوید شانی سے جتنا بھی ہو سکتا ہے معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کل کی تقریبات کا ذرا مجھے بتائے گا کل کا پورا سکیجول مجھے بتائیں کیا کیا ہونے جا رہے کل کل کا پروگرام ایپری کے نالے کے صویرے ڈا وجہ کلکھین کے رات اٹھوئی تک پروگرام جاری رہ سی صویرے ڈا وجہ ملتان ٹی ہوسیچ مختلف سیاسی شخصیات ایمیٹ دا افتتا کرے سن افتتاد دو بعد ایپ پروگرام ملتان آرٹس کونسلیچ چاہ رہ سی آرٹس کونسلیچ کرافٹ بزار دیگر نمیش بوکس ٹال کتابان در سٹال ہو سن این ترے کنال ساری ڈیمار پروگرام جاری رہ سی وال ترے وجہ کلکھین کے پانچ بجے تک سریکی مشہرہ ہو سی جہندے ویچ جگ مشہور شہر حضرت تشریف اپنا کلام سنے سن ان دو بعد والمسیقی تا انتظام ہو سی اندھے ویچ بھی نامور گلوکار تشریف گین کے اندر پہ کیا بات ہے تو ان نامور گلوکاروں میں آپ بھی شامل ہوں گے کیونکہ آپ بھی جو پرفارم کرتے ہیں نامور تک ہے نہیں لیکن شامل ہو سن نہیں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اور بہت اچھا گاتے بھی ہیں میرے دل آدھا پہ جو میں سریکی اجرک تک کلام گن منا کے سنے آرے ہیں ضرور کیوں نہیں اجازت ہے سن تے کون دیکھ سریکی اجرک ویچ تور تور دے دھا انسان کھڑے اے کونہ سونے ویس والا کل پچھ دا جمل جہان کھڑے میڈا چان زامین دا دیکھ کرائیں اسمان دا چان حیران کھڑے جاوید شانی میں کوئی لگ دائے تیرے مونڈھے تے اسمان کھڑے میڈے دل وچ درد سریکی اے میڈا ذہنی اسیر سریکی دا ہو میڈی آن دی نسل سریکی دی میں پتر تیویر سریکی دا میڈے سارے خواب سریکی دے تابیر زمیر سریکی دا ہو میڈے سیرتے ہو میڈے سیرتے مادہ کرزا ہے میں پیتے کھیر سریکی دا ہر پاسوں گھمان گھیر چہیں سرچانی ارمان دا کیا پوچھ دائیں کوئی اتھ رول گئے کوئی اتھ رول گئے رول گئے انسان دا کیا پوچھ دائیں کیا پوچھ دائیں ہر پاکستان دا دلی آہ دین سریکی دا کیا پوچھ دائیں ایک مزیدہ شیئر جڑے میں وہاں پسان دیں میڈا بھوئے تے اے جیاں حشر چکاریو تکاں بسارا یسمان ونیے سیں گھور کر رہے ہی شیئر تے میڈا بھوئے تے اے جیاں حشر چکاریو تکاں بسارا یسمان ونیے میڈی روحو بھی بوت بچو نکل ونیے بان موت والا ایمکان ونیے ارمان 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 ہوں دائیں نا دل وچ رہے ارمان ونیے ہوں میڈے کپ ساٹھ ہاتھ جاوے دشانی تیرے پیران دی چھوٹ جان ونیے تیرے پیران دی چھوٹ جان ونیے ایک آخری شیئر جیدے لتھے پائے ہوں میں نگور بات وچ دشمن کم دور نہ سمجیں بھامے سیرتے تا لیکن مزشنہ کل بغیر دویروں نے پنگار ساد بغیر جیدے جیدے چلیں کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی آپ نے اس کو بہت اچھ سے پیراند کیا ہے کوشش تکیتی میں گامان دی لائی فیل دفا گاندہ کیا ہے بہت خوب فرد عباس سرین صاحب کیا کہنا چاہیں گے بانشانہ بہت اچھا لیکن مزشنہ کل بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت تلخ ہے بلکل بہت تلخ ہے بہت تلخ ہے بہت تلخ ہے آنکھی ایک طویل نظم جب تم بوڑی ہو جاؤگی اگر اس کا کچھ حصہ اگر آپ ہم سے شیئر کریں جب تم بوڑی ہو جاؤگی جب تم بوڑی ہو جاؤگی وقت کی دھول میں کھو جاؤگی داغ محبت دھوتی رہنا چپکے چپکے روتی رہنا جب تم بوڑی ہو جاؤگی ناک پہ چشماتی کا رہے گا کمر جھکا کر چلا کرو گی تب سوچو گی کون تھا جو اس پتلی کمر کی لچک پہ نظمیں کہہ دیتا تھا کون تھا جو اس گہری آنکھوں کو جیل کی بہنیں کہہ دیتا تھا کون تھا وہ اور کہاں گیا وہ سوچوں میں تم کھو جاؤگی جب تم بوڑی ہو جاؤگی کیا بات زبردر ایک غزل ہے اس کے بھی کچھ اشار جی جی کہ آ گئی پھر سے یہ جوانی کیوں بڑی مشکل سے عمر گزری تھی بڑی مشکل سے عمر گزری تھی آ گئی پھر سے یہ جوانی کیوں پیار کرتے ہیں ہم تمی سے حضور درد دیا تھا تم نے نشانی کیوں واہ پھر ملن ہوگا اس سے صدیوں بعد آئے گی پھر گھڑی سوہانی کیوں کیا بات ہاں تمہیں مجھ سے پیار ہے جانا ہاں تمہیں مجھ سے پیار ہے جانا کر رہے ہو غلط بیانی کیوں کیا بات کیا بات ہاں تمہیں مجھ سے پیار ہے جانا کر رہے ہو غلط بیانی کیوں کیوں زخم کیا تیرے بھر گئے فرحد زخم کیا تیرے بھر گئے فرحد چھیڑ دی ایک نئی کہانی کیوں کیوں کیا بات ہے ایک میں اردو غزل سنا دیں دنیا حسین ہو تم بھی حسین ازارے تمہیں مبارک فرد بھائی ہسین ہے دنیا حسین ہو تم بھی حسین ازارے تمہیں مبارک میں جا رہا ہوں یہ عشق لے کر یہ عبر سارے تمہیں مبارک یہ میں وساغر ہیں سب تمہارے شراب خانوں کے دل نشیتوں یہ میں وساغر ہیں سب تمہارے شراب خانوں کے دل نشیتوں میرا مقدر ہے کالی رانتے ہیں یہ چاند تارے تمہیں مبارک کیا بات ہے وہ دیکھو توفان بلا رہا ہے بڑے خلوص اور محبتوں سے بھاور دکھوں کا مجھے مبارک سکھی کی نارت تمہیں مبارک میرے کفن کا بنا لو گھنگٹ میرے کفن کا بنا لو گھنگٹ میرے لہو کی لگالو میندھی یہ مانگ پر صد سجے ستارے تمہیں مبارک اتار کر وہ قبر میں بولے اتار کر وہ لہب میں بولے او میرے دل بر رہو سلامت یہ لال ہاتھوں کے الویدہ میرے اشارے تمہیں مبارک کیا کہنے کیا بات ہے اچھا ہے یہ شیریں دل کو دل لگی سے بچایا نا جا سکا فرد صاحب نظر دل کو دل لگی سے بچایا نا جا سکا کسمت سے اپنے آپ کو چورایا نا جا سکا حیرت ہے لوگ کیسے خدا کو بھول گئے ہم سے تو ایک شخص بھولایا نا جا سکا کیا بات ہے کیا کہنے فرد صاحب آپ بھی کچھ کہیں کچھ سنائیں سلسلہ جو شروع ہو جاتا تو پھر روپنے کا دل نہیں کرتا یہاں سب جھوٹ سچ چلتا ہے پیارے یہاں سب جھوٹ سچ چلتا ہے پیارے کہانی بھی حکایت ہو گئی ہے سنی سنی باتوں کو کہتے ہیں یہ فلانت سے روایت کہانی بھی حکایت ہو گئی ہے اور جدائی کا ارادہ کر لیا ہے جدائی کا ارادہ کر لیا ہے محبت سے شکایت ہو گئی ہے کیا بات نبھائیں گے قیامت تک تعلق نبھائیں گے قیامت تک تعلق قسم یہ بھی عبادت ہو گئی ہے کمال ملا کر دل سے پھر توڑ ڈالیں اب ان کی بھی ریاضت ہو گئی ہے کیا بات ہے اب ان کی بھی ریاضت ہو گئی ہے کیا ایک اور سے پھر عشق پیارے کیا ایک اور سے پھر عشق پیارے یہ کیا ہم سے ہماکت ہو گئی ہے ابھی پہلے زخموں کو سیاہ نہیں تھا ایک اور بے وہ کوفی کر بیٹھیں اور یہ جب شیر میں لکھ رہا تھا میرے تصور میں میرے مرہوم والدین تھے کہ ہوئے ہو جب سے اس گلشن سے رخصد ہوئے ہو جب سے اس گلشن سے رخصد عجب فرحت کی حالت ہو گئی ہے اسے کے ساتھ چلتے ہیں بریک کے جانب بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے سیگمنٹ کو جاری رکھیں گے ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں روحی ہے ٹین بریک کے بعد آ چکے واپس ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرد عباس سلیم صاحب بھاول پرسن کا تعلق ہے شاعر ہیں عدیب ہیں افتانہ نگار بھی ہیں جعوید چانی جنرل سیکریٹری سرائی کی پارٹی اور اب تھوڑی ہم موسیقی کی بات کر لیتے ہیں شیروشاری ہو گئی آپ گاتے بھی ہیں بہت اچھا گاتے ہیں تو یہ گلوکاری موسیقاری یہ کب شروع ہوا تقریباً میں دو ہزار چوڑن تو شروع کیتی آئی وال میرے دو گیت دو علمہ میں بھی مار کیتے چاہئے ان ٹی پیزورڈ تھا وال گھرے لپا بنی دیوجہ تو میں موسیقی ختم کر دیتے ہون جیڑی میری موسیقی دیاد تاکے صرف ثقافتی پروگرام یا کوئی ٹیلیویزن پروگرام تھی گے یا کوئی ثقافتی میلے تھی گے اٹھاں تاک اجازت باقی شادی پروگرام اجازت کہنے میں ٹھیک ہے بہاں اجازت نہیں ہے چلے کوئی بات نہیں ہر انسان کے اپنی باؤنڈریز ہوتے تو اب آپ ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں میری موسیقی دیوانے کو پیارے تاکے صرف موسیقی دیوانے کو روانے تھی کنی ہوں دا خودا وسدہ ہے دل ویچ دل دکھاں ون تھی کنی ہوں دا میرا دل بر تیدے تیسا دے جھےڑے ویچی تیدے تیسا دے جھےڑے ویچی پی دشمن لوک کھل دے ہن ایمیں سجنے اتے دشمن کھلاں ون ٹھیک نی ہوں دا خودا وسدہ ہے دل ویچ دل دکھاں ون ٹھیک نی ہوں دا میرا دل بر اے دل کو چیر مفلس دی ہے آہا پو جویں دی رب تونی پرد بھائی اے دل کو چیر مفلس دی ہے آہا پو جویں دی رب تونی غریباں کو صدا جی میں ستاں من ٹھیک نی ہوں دا خودا وسدہ ہے دل ویچ دل دکھاں من ٹھیک نی ہوں دا بہت خوبہ میرا دل بر ایمیں برسات چالی ای ایمیں برسات چالی ای آیا کھلا دا تا بس کرچا یک کعبے موسما دل نور سانون ٹھیک نی ہوں دا خودا وسدہ ہے دل ویچ دل خودا وسدہ ہے دل ویچ دل دکھاں من ٹھیک نی ہوں دا بہت شکریہ ہمارے ساتھ کالر ہیں مدستر شاہ ہمارے ساتھ کالر ہیں بہت شکریہ مدستر شاہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ملوالیکم اسلام الحمدللہ جی آپ جانے کے لیے سے ہیں جی بالکل ٹھیک کیا کہنا چاہیں گے یہ میں آپ کی جو عجیزتہ بیٹھنے ہیں بہت شاہ صاحب میں ان کو پسلا بات سنتے پہن ہو گیا ہوں کی جو ان کا عدب کا ایک نیاد ہے ان کا میں میں ایک خود سے ان سے کرنا چاہوں کہ آج کے بیبوں نے ہمیں رائٹرک میں یہ چیز نظر نہیں آتی کیونکہ ایک تکیہ ایک کلام ہے اور جو بات کرنے کا طریقہ ہے میں خودنا چاہوں کہ کیا یہ خودہ سے طریقہ ہے وہ کتب ہیں وہ کتب ہیں وہ کہاں سے سیکھا ہے ان کی میکیورٹی اور وہ چیز بات کر چناہوں اور وہ بیٹھرا ٹھیک ہے جی کہاں سے سیکھا ہے بڑا امپورٹنٹ سوال آگیا ہے سامنے آپ اس کا جواب دینا چاہیں مجھے امید تھی کہ اس طرح کے سوال آئیں گے کیا بات ہے کیونکہ آج کل ہمارے جتنے بھی عدیب ہیں ان کے ادائیگی میں وہ میار نہیں ہیں جو اچھا ہم نے اب میری پوری فیملی جو ہے میرا پورا خاندان جو ہے وہ عدب سے تعلق رکھنے والا ہے ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی پروفیسر ڈاکٹر فیضل عصر نصیم صاحب صدارتی مقبر ہے اس نے کار کر دئی ہیں انہوں نے بھی ریڈیو پر کام کیا ہے وہ اب تک لکھ رہے ہیں بچپن میں ہمیں جنہ سادزہ نے سکول میں پڑھایا تھا انہوں نے ہمیں وہاں سے تربیت دی تھی کہ آپ نے الفاظ کا چناؤں کیسے کرنا ہے ان کی ادائیگی کیسے کرنا ہے اچھا پھر جب ریڈیو پہ آئے تو ریڈیو پہ بھی یہی جب اخبار میں آئے تو اخبار میں بھی مرزا نعیم اخترد مرموم سینئر صاحب ہی انہوں نے بھی ہمیں الفاظ مثلا مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے جیولاک صاحب کے دور میں لکھ دیا جنرل جیولاک صاحب نے فرمایا تو مجھے انہوں نے شدید ڈانٹا کہ آپ نے یہ صاحب صحافت میں نہیں چلتا الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ مجھے ان اصازہ سے ملا ہے آپ کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ستام ہوا جاتا ہے فرد عباس صلیم صاحب تینکیو سو مچ آپ تشریف لائے جاوید چانی آپ کا بھی بہت شکریہ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ ماجبی نابد کو اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی مندے کو کل کا دن اچھے طریقے سے انجوائے کریں سراکی کلچر ڈے ہے کل جو تقریبات ہے ان کا حصہ بنیں ماجبی نابد کو اجازت دے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں احتیاط کریں اللہ حافظ